نحن نسلی علیہ رسول کریم ام عباد میرے تمام مسلمان بھائیوں خاص کر وطن عزیز پاکستان کے تمام مومن مسلمان بھائیوں سب سے امارے یہ درخواست اپیل ہے کہ بھائی ام حرمین شریفین میں بیٹے ہوئے ہیں افتاری کا وقت ہے اور چونکہ امارے وطن کے اندر ایک عجیب بیزاق بنی ہوئی ہے پالٹیشن یعنی سیاسی لوگوں کے آبس میں جو اختلاف ہے اس کا اثر پورے امتی مسلمہ پر ہے خاص کر ہمارے وطن کے پبلک عوام پر بہت ہے جس کے اندر پارٹیشن بنی ہوئے ہیں اور لوگ اختلافوں میں اور تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک دوسرے کو گالیا دیتے ہیں ایک دوسرے کے جو مذاق اڑاتے ہیں ایک دوسرے کو غلط نام سے پکارتے ہیں اور یہ انسان کی ایمان کے لئے بڑے خطرے کی بات ہے نیفاق صاحب نے معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا معاذ کفو اپنے زبان کو روکے رکھ تو اس زبان کو نکال کر پکڑا اور کہا اپنے زبان کو روکے رکھ تو صاحبی نعرز کہا اللہ کے رسول زبان کی وجہ سے بھی ہم جہنم میں جائیں گے تو آپ صاحب نے فرمایا ہاں زبان کی وجہ سے تمہیں زبان ہی تمہیں دکہ دے کر جہنم میں گرا دے گا تو زبان جو ہے نبیہ صاحب نے فرمایا منصر من مسلمون من لسانی ہو یہ دیہی کہ وہ کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان جو ہے نہ وہ امن میں نہ ہو اس لئے تمام مسلمانوں کو یہی درخواست ہے کہ آپس میں لڑنے سے اور ایک دوسرے سے اختلاف کرنے سے اور ایک دوسرے کے رائیوں پر کمنٹس کرنے سے بچو گالیاں دینے سے بچو کیونکہ حدیث میں آتے جو گالی دیتا ہے سقطہ من عین اللہ وہ اللہ کے رحمت کے نظر سے گر جاتا ہے اس لئے ہمارے ملک کے اندر یہ فساد شروع ہے کہ سب لوگ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں ایک دوسرے کے مذاق اڑاتے ہیں ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں یہ بڑا گناہ ہے اس لئے اس اختلاف سے بچو کہ اللہ پاک اس پورے ملک بل اپنی رحمت رمضان مبارک کے اندر رحمت نازل فرمائے اور اس اختلاف کو اور نفرت کو اللہ محبت سے تبدیل پر یہ دب ہوگا جب ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے المسلم آخو المسلم لا یظلم ہو لا اسلیم انہ اس پر ظلم کرے گا انہ اس کو ظلم کے حوالہ کرے گا انہ اس کی تجسس کرے گا انہ اس کی غیبت کرے گا یہ سارے جو ہیں حقوق ہم آج پاعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پورے امت کے اندر پورے ملک کے اندر ایک انحوست ہے جو ایک دوسرے کے پیسے جلسے ہو رہے ہیں اور پھر جو ہنے کمنٹس ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاب باتیں ہو رہی ہیں اس لئے رمضان مبارک کی اس بابرکت میں توبہ کر لو جس نے جتنے بھی کی ہے توبہ کرو اور توبہ کے بعد ایندہ کے لئے نیت کرو کہ انشاءاللہ ایک دوسرے کے پیچھے کمنٹس بھی نہیں کریں گے ایک دوسرے کو گالی بھی نہیں دیں گے ایک دوسرے کے عیبوں کو لوگوں پر عشکارہ بھی نہیں کریں گے یہ سب گناہ ہے اور مومین مسلمان کی عزتی کرنا یہ بدترین سود ہے بدترین سود مسلمان کی بعزتی کرنا ہے اور تمہیں پتہ ہے سود کا عدنہ درجہ کیا ہے کہ بیت اللہ شریف میں اپنے ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اور کہتے ہیں ایک درہم کا سود چتی زناوں کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جب تم اپنے مسلمان بھائی کی بعزتی کرتے ہو تو اب تم سوچو کہ کتنا بڑا گناہ ہوا گا اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ایک قوم دوسری کی تمسکر نہ کرے ایک آدمی دوسری کی نہ کرے ایک عورت دوسری کی عورت ایک قوم دوسری قوم کی نہ کرے ولا تنابض بالالقاب دوسرے کے غلط ناموں سے والقابات سے بھی نہ پکھارے ان تمام گناہوں سے ہم بچیں گے تو اللہ پاک اپنا قربہ اور محبت نشیب فرمائے گا اس لئے تمام مسلمانوں سے درخواست ہیں کہ وہ تنی عزیز کے لئے جو باکستان ہے ان کے لئے دعا کرے اور آپس کی اختلاف سے اور ایک دوسر کو گالی دینے سے یہ سیاسی لوگ تو ویسے بھی آج ہے کل چلے جائیں گے ہم کیوں اختلاف کرے ہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں لڑتے رہے کیوں ایک دوسرے کے ماں بیٹیوں کو گالی دے اس لئے سب سے درخواست ہے گالیوں سے بچے رمضان مبارک کا مہینہ جس نے دیا ہے بھائی معافی مانگے وہ اپنے ایک بیان کو شیئر کرے کہ بھائی میرے طرف سے جتنے لوگوں کو میں نے عزیز دی ہے وہ سب مجھے معاف کرے کیونکہ مرنے کے بعد نہ ہمارے پولیٹیشن کامائیں گے نہ بادشاہ کامائیں گے نہ سیاسی لیڈر کامائیں گے قیامت کے دن تو اپنی عمال نظر آئیں گے کہ اللہ کے فرمائیں گے یقرہ کتابک اب میں اپنے نام عمال پڑھ لو تو جب انسان اپنے نام عمال پڑھے گا تو کہے گا میں نے نام عمال کو کیا ہوگے وہ جو چھوٹا بڑا وہ اندیرے میں جو میں نے چھکے سے کیا سب گناہ ان کے سامنے کیے جائیں گے پھر قیامت کے دن کوئی کسی کام نہیں آئے گا اگر دنیا کو سونے سے بر دیا جائے اور اللہ کو اپدیا میں دینا چاہے تو کہا کہا جائے گا یہ آج ان کے لئے دردناک عذاب ہے ان کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے تو سب توبہ کر لیں انشاءاللہ حمزان کا مہینہ ہے اللہ مسلمان کے دعاوں کو قبول فرماتے دعاوں کو اور توبے کو قبول فرماتے سب ہم نے گناہ اس کو توبہ کریں آج کے بعد کسی کو نگھائی دیں کسی کو عبوں پر نظر کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں جزاکم اللہ